جو ریسنٹ بھی دعا والا کیس ہوا اس سب سے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے ایک مثال سیٹ ہوتی ہے کہ منصف کے فیصلے یا جو کوئی بھی فیصلے کر رہا ہے جسے پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے وہ کتنے اہم ہونے چاہیے اور کتنی اہمیت رکھتے ہیں معاشرتی اعتبار سے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے سیکچولی کوئی عورت بالگ ہو جائے تو وہ نکاح کے قابل ہو جاتی ہے لیکن یہ ایک فیکٹر ہے اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کا کوئی ولی نہیں ہے تو وہ کوئی بنانے وقت اس کا ولی ہوگا لیکن شریعت اعتبار سے اگر اس کا باپ راضی نہیں ہے اس نکاح کے اوپر تو یہ نکاح تو باطل ہے جی کسی نے کوئی آٹھ بکرے کیا ہے کسی نے دس کیا ہے کوئی ایک کرزہ لے کے قربانی بھی کرنے کی کوشش میں ہوگا اور کوئی نہیں بھی کر پائے گا کیا کرنا چاہیے کیا ہونا چاہیے سنت نماجہ میں عدیث ہے کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ہم پوری فیملی کی طرف سے صرف ایک بکرہ دیا کرتے تھے اس نے دیکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا یہ صدقے کی ایک فارم ہے ہمارے ہاں دینی چیز کے بارے میں کھوج لگانا یا لوجک تلاش کرنا یا اس پر بحث کرنے تک کے اوپر بھی کوئی خاص پسند نہیں کیا جاتا کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ دینی مسئلہ ہے اس پر آپ بات نہ کریں پہلے علم تو حاصل کریں لیکن اگر کوئی کہتا ہے نا کہ آپ نے علم بھی حاصل نہیں کرنا اور یہ کام مولویوں کا ہے عام بندوقت کام نہیں یہ تو بالکل ضائلت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر میں ہوں مرتضہ ڈار ہمارے ہاں بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہیں کچھ معاشی ہیں کچھ معاشرتی ہیں کچھ ہمارے کلچرل ہیں جن کے اوپر ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمیں کوئی رستہ نہیں ملتا کچھ پروفیشنل بھی مسئلے ہیں ہمیں رستہ نہیں ملتا اور اس نہ ملنے کے اندر بعض مرتبہ یا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو دینی تعلیمات یا سننا ہے اس سے تھوڑے دور ہو جاتے ہیں یا اس کی گائیڈ لائن نہیں لیتے تو ایسا ہم کیوں کرتے ہیں اور یہ تعلیمات ہمارے کچھ جو آج کل معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر کیا ہمیں ہدایات دیتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ آج کے حوالے سے آج اس پروگرام میں ہم اس حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کریں اسی حوالے سے میں نے پروگرام میں جس چکسیت کو مدو کیا ہے ان کا نام ہے انجنئر محمد علی مرزا صاحب ان سے کچھ سوالات رکھیں گے جو ہمارے پاسٹ اور ریسنٹ پاسٹ سے جڑے ہیں اور بلکہ ہمارے کچھ حالات حاضرہ سے بھی جڑے ہیں تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم بات کریں آپ تھوڑا سا انلائٹن کریں لوگوں کو بتائیے کہ جو ارلی میریجز ہیں اس کے حوالے سے بہت ساری کنفیوجنز یا ابحام پائے جاتے ہیں کہ سپیشلی خواتین کے معاملے کے اندر کہ ارلی میریج کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ درست ہے یا وہ غلط ہے اگر وہ درست ہے تو کیسے اگر وہ غلط ہے تو کیسے اس میں دو تین چیزیں صرف میرے کرنا چاہوں گا ایک جو میرے علم میں ہے بلوغت کا انصر ہے دوسرا ولی یا جو اس کا کیئر ٹیکر ہے باپ ہے یا دادہ ہے اس کی اجازت ہے تیسرا کہ رشد ہونا اس کا ضروری ہے تو جو کچھ ابھی چل رہا ہے دعا زہرہ کا کیس بڑا ہائلائٹ ہے آپ اس روشنی میں بتائیے what is right and what is wrong بہت شکریہ جی آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا پوائنٹ آف یو آپ کے سامنے رکھوں آپ نے کافی ساری چیزیں ایک قویسٹن کے اندر ہائلائٹ کر دی ہیں اسلامی پوائنٹ آف یو سے جو نکاح کا معاملہ ہے یہ اسلام کی چند جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں سے ایک ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اے نوجوانوں کے گروہ جو تم میں استطاعت رکھتا ہے تو وہ نکاح کرے اور نکاح کرنا نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھ کے اپنی شعوت کو ٹھنڈا کرے یہ ایک بیسک حدیث ہے جو بالکل پیلیر کر رہی ہے کہ نکاح کا مقصد جو ہے وہ نکاحوں کی حفاظت ہے اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت ہے پلس جس میں استطاعت ہوگی وہی نکاح کرے گا اور یہاں پر استطاعت سے مراد فینینشل استطاعت ہے کیونکہ ساتھ یہ ہے کہ اگر شعوت ٹھنڈی نہ ہو تو روزے رکھ لو مراد یہ ہے کہ وہ کیپیبل تھا شادی کا لیکن اس کے حالات و واقعات ایسے نہیں ہیں کہ وہ ایک فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہے تو پھر وہ روزوں کے ذریعے اپنے معاملات کو لے کر سکتا ہے یہ جو اکثر آپ کو ایک جھوٹی روایت سننے کو ملتی ہے کہ یہ ایک غریب آدمی آیا تو نبیل اسلام نے فرمایا شادی کرو اور غریب ہو گیا پھر دوسری کروائی پھر تیسری پھر چوتھی یہ بالکل جھوٹی گھڑی بھی روایتیں ان کا دور دور تک اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پھر لوجیکل چیز ہیں اب آگیا اسلام میں عورت کے حوالے سے چونکہ عورت کا معاشرے میں اتنا ایکسپوئیر نہیں ہوتا اور مرد عموماً جو ہیں وہ انہیں بہلا پھسلا کے اپنے اس دام کے اندر لے آتے ہیں اس لیے عورت کے لیے یہ حکم دیا گیا سنن بن ماجہ میں یہ حدیث ہے جہاں میں ترمزی میں موجود ہے ابن ماجہ میں پورا چپٹر ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولی سے مراد سب سے قریبی مرد رشتہ دار باپ ہے تو وہ پہلے نمبر پہ وہ ہوگا اگر باپ نہیں ہے تو اس کا بڑا بھائی مرد رشتہ دار جس کا ایکسپوئیر ہوا ہے معاشرے میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی یعنی اسلام میں کوٹ میریج کی اس حوالے سے اجازت موجود نہیں ہے کہ کوئی عورت جو ہے اس طریقے سے بھاگ جائے کسی مرد کے ساتھ اور جا کے وہ شادی کر لیں بلکل اسلام کی اس میں کوئی قطن اجازت نہیں ہے اور اسی وجہ سے معاشرے میں آپ کو عجیب و غریب چیزیں سننے کو ملتی ہیں اب رہ گیا بلوغت والا ایشو تو ظاہر ہے بلوغت تو جب سیکچولی کوئی عورت بالغ ہو جائے تو وہ نکاح کے قابل ہو جاتی ہے لیکن یہ ایک فیکٹر ہے باقی ساری چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے شریعت میں کہیں یہ نہیں آیا کہ جیسے ہی عورت بالغہ ہو جائے تو اس کو زبردستی آپ نے گھر سے بغا دینا اور نکال دینا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زندگی میں اگر پندرہ سال یا سولہ سال کی بچیوں کی شادییں ہوئی ہیں تو بیس سال بائیس سال پچیس سال کی عورتوں کی بھی شادییں ہوئی ہیں اور اس زمانے میں آپ ذہن میں رکھئے گا آج کل جو ہمارے بچی آئیں گے تو پانک چھ سال تک صرف کھیلتے ہی رہتے ہیں اس کے بعد ان کو سکول میں پہلے کیجی میں داخل کروائے جاتا ہے اس طرح کے معاملات لیکن وہاں پہ بیٹے جو ہوتے تھے وہ باپ کی پرورش میں آ جاتے تھے شروع سے اور بیٹیاں جو ہیں وہ ماں کی وہ ان کو تمام ہنر سے کھا دیا کرتے تھے اس لیے وہ بڑی چھوٹی عمر میں شعور کے اعتبار سے بھی بالی ہو جاتی تھی آج کل کے جو ہمارے بچی بیٹیاں ہیں یہ پاف جی کھیلنے میں صرف شعور رکھتے ہیں باقی ان کا اتنا ایکسپوئیل نہیں ہوا ہوا اور اگر گورنمنٹ آف پاکستان یا کوئی بھی گورنمنٹ کوئی اس قسم کی قدغن لگاتی ہے اٹھانہ سال والی تو شریعت کو اس میں کوئی یعنی اس حوالے سے اختلاف نہیں ہے حالات و واقعات کو دیکھ کہ کوئی اس طرح کی قدغن لگائی جا سکتی یہ مینیجریل ڈیسین ہے نہ کہ اسے کوئی شریع مسئلہ بنا کر کوئی پیش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے سندھ کے اندر ہندو بچیوں کے ساتھ جو استحصال ہوا چند ایک واقعات رپورٹ ہوئے اس کی وجہ سے سندھ گورنمنٹ نے اس طرح کا ڈیسین لیا تو ظاہر حالات و واقعات بتا رہے ہیں جس کی وجہ سے اگر کوئی بچی ایسا نکاح کر لے اور اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو وہ بلکہ ریزسٹ کر رہے ہیں اور وہ کہیں کہ جی اس کو واپس کیا جائے اور وہ ہر دروازے کو کھٹ کھٹا رہے ہیں اور وہ واپس نہ ہو پا رہی ہو بلکہ جس طرح سپریم کورٹ کا یا سوالی سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا انہوں نے کہا کہ جیس بچی کی مرضی اور منشاہ پہ ہم چھوڑتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر یا مبعینہ شوہر کے ساتھ چلی جائے یا اپنے ماں باپ کے ساتھ چلی جائے ایسی روایات بھی ہیں کہ ریاست اس کو اپنی تحویل میں کچھ عرصے کے لیے لے لیتی ہے اس سارے معاملے کے اندر ہمارا دین کیا کہتا ہے شریعہ کیا کہتا ہے جی ریاست کے حوالے صحیح ہے وہ بھی امن ماجہ میں حدیث پوجود ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کا کوئی ولی نہیں ہے تو وہ کوئی بنانے وقت اس کا ولی ہوگا یعنی اگر کسی بچی کو یہ خدشہ ہے کہ اس کا استحصال ہو رہا ہے ماں باپ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور اس کی مرضی کے بغیر زبردستی کہیں پہ شادی کر رہے ہیں تو پہلی تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انکار کر دے یہ اکثر بچیاں بعد میں گلا کرتی ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر ہوگا بھئی آپ کی مرضی سے ہوا آپ نے خود سگنیچر کیے گن پوائنٹ پہ تو آپ سے سگنیچر نہیں کروائے گئے آپ نے خود کیے جو تماشا آپ لوگ اس طرح بھاگ کے بعد میں لگاتی ہو یہ تماشا اسی وقت لگا لیا کرو جب وہ سگنیچر کے لیے آتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا بعد میں تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں اب اس طرح کی سیچویشن میں خصوصاً جو ہماری یہ کیپی میں پٹھان فیملیز ہیں وہ تو ایسی بچیوں کو پھر مار دیتے ہیں اگر اس وقت خطرہ ہو ایسی بچی کو کہ اس کی جان کو خطرہ ہے تو پھر سٹیٹ کو اسے اپنی تحویل میں لے لینا چاہیے لیکن شریعت بار سے اگر اس کا باپ راضی نہیں ہے اس نکاح کے اوپر تو یہ نکاح تو باطل ہے جی نکاح تو اس لیے کسی نہیں ہو اچھا اب علی صاحب ایک مسئلہ جو ہے نا یا تھوڑا اس پر حنمائی کریں کہ لٹسے ماں باپ راضی نہیں ہے لیکن بچہ چاہتا ہے کہ وہ ہو اور جس کے پاس وہ جاتا ہے جو منصف ہے وہ اس کو اس کی ویل پہ چھوڑ دیتا ہے تمام شواہد اور ثبوتوں کو سامنے رکھ کے یعنی کہ بچہ اپنی مرضی کرے اور ہم نے دیکھا جو ریسنٹ بھی دعا والا کیس ہوا اس بچی نے اپنے شوہر یا مبینہ شوہر کے ساتھ جانا مناسب سمجھا جو ہوا اس کے اوپر ابھی شنوائیاں کیس جاری ہے لیکن اس سب سے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے ایک مثال سیٹ ہوتی ہے اور وہ مثال پورے معاشرے کے اوپر اثر رکھتی ہے ماں باپ تو ظاہر ہے ڈیلیبریٹلی کوئی بھی کمی نہیں چھوڑتا اولاد کی پرورش میں تو ماں باپ کے لیے کوئی ایک چیزہ بتائیں the most important thing کہ کسی میں ماں باپ کو اپنی سپیشلی بیٹیوں کی پرورش کے لیے ذہن میں رکھنے چاہیے وہ ایک چیز کیا ہوگی اور دوسرا اسی میں بتائیے گا کہ منصف کے فیصلے یا جو کوئی بھی فیصلے کر رہا ہے جسے پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے وہ کتنے اہم ہونے چاہیے اور کتنی اہمیت رکھتے ہیں معاشرتی اعتبار سے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے یہ جو میں آپ کو پوائنٹ آفیو بتا رہا ہوں یہ تو قرآن و سنت کی روشنی میں لیکن چونکہ فقہ حنفی یہاں ڈومینٹ ہے پاکستان میں فقہ حنفی میں اگرچہ بہتر تو یہ کہ ولی کی اجازت ہو لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ولی کی اجازت نہ بھی ہو تب بھی اگر کوئی عورت اس طریقے سپورٹ میریج کر لیتی ہے تو وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں چونکہ پاکستان کے اندر اومن فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے اس وجہ سے ہم وہ جو ججیز ہیں ان کے ڈسین کے اوپر یہ کہیں گے چونکہ انہیں اب اس حوالے سے جو سٹیٹ کا لایا ہے اس کو وہ لے کے چل رہے ہیں اس وجہ سے انہوں نے اس طرح کی ڈسین کی ہے اب رہ گیا ماں کا کام اس میں سب سے پہلے نمبر پر میں تو حیران ہوں اس بچی کی ماں کے اوپر کہ اسے اپنی بچی کی ایکٹیوٹیز کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے یہ ہوتا نہیں ہے یہ اومن ماں باپ سے چھپاتی رہتی ہیں اور پھر اومن گھروں میں باپ جو ہے نا وہ اتنے بدماش بنے میں ہیں ان کا اٹیچوڈ اپنی اولاد کے ساتھ دوستانہ ہونے کی بجائے اتنا سخت روئیہ اڈاپٹ کرتے ہیں کہ ماں ڈرتے ہوئے اپنے خاند کے ساتھ زیگر نہیں کرتی ہیں انہیں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں گولی نہ مار دیں میری بچی کو تو بچوں کی ایکٹیوٹیز کے اوپر ماں کا کام ہے کہ نظر رکھیں بچوں کی فیس ریڈنگ بتا دیتی ہے کہ آج ان کے ساتھ کوئی مس ایپننگ ہوئی ہے یا وہ کس طرح کی ایکٹیوٹیز کے اندر انوالو ہیں میں سمجھتا نہیں ہوں کہ کوئی ماں ماں کان کہلانے کی حق دار ہو اس حوالے سے کہ وہ اس سے پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس قسم کا جو چائلڈ ابیوز والے ایشوز ہوتے ہیں اس پر بھی ماں کسوروار ہوتی ہیں بچوں کی فیس ریڈنگ بتا دیتی ہے تھوڑی سی کوئی ایکٹیوٹی ایسی پر فارم ہو جائے وہ خود ان کا ایٹیچوڈ بتا دیتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مس ایپننگ ہوگی ہے لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں ماں باپ کے رشتے میں اولاد کے ساتھ دوستانہ محول نہیں ہے اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ بچے پھر اس طرح کی چیزیں چھپاتے ہیں اور ماں اس لیے چھپاتی ہیں کہ یہ ہماری بدنامی نہ ہو لیکن ایٹیمیٹری جو انجام ہوتا ہے وہ اس سے بڑھ کر بدنامی معلومہ ہوتا ہے اچھا ایک چیز میں چاتوں زرہ آگے بڑھیں اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں حقوق اللہ اور حقوق اللہ حقوق اللہ اس کے حوالے سے ہمارا دین جو ہے وہ بالکل کلیر ہے اس وقت جو معاشی اور معاشرتی مسئلے چل رہے ہیں ان میں حقوق اللہ کو ہی فور فرنٹ پر رکھنا چاہیے یا حقوق اللہ عباد کو رکھنا چاہیے اور یہ میں اس کانٹیکس میں کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ عید العزا جو ہے وہ بھی آنے والی ہے بہت سارے ہمارے جو ہے مسلمان بہن بھائی جو ہیں کوئی شاید پانچمہ حج کرنے کی کوشش میں ہوگا یا کرنے والا ہوگا کوئی دسوہ کر رہا ہوگا کسی نے کوئی آٹھ بکرے کی کسی نے دس کی کوئی ایک کرزہ لے کے قربانی بھی کرنے کی کوشش میں ہوگا اور کوئی نہیں بھی کر پائے گا کیا کرنا چاہیے کیا ہونا چاہیے دیکھیں جی یہ جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا میں تو اپنی اکثر ویڈیوز میں یہ رونا روتا رہتا ہوں 2014 میں میں آخری دفعہ عمرے کے لیے گیا ایک دفعہ حج کیا اور ایک دفعہ وائف کے ساتھ عمرہ اس سے بہت پہلے شادی سے پہلے ایک عمرہ کیا تھا تو میں نے اپنی وائف سے خانہ کعبہ کے سین میں یہ عہد لیا تھا کہ ہم حج بھی ایک کر چکے ہیں جو فرض تھا ایک عمرہ میں نے تمہاری مرضی کی وجہ سے کیا کیونکہ اس کی مرضی تھی میں تو اس عمرے کے لیے بھی نہیں آنا چاہتا تھا کیونکہ حج فرض ہے عمرہ تو فرض نہیں ہے تو اب یہاں پہ ہم عہد کرتے ہیں کہ آندہ ہم اس کام میں رکم نہیں لگائیں گے بلکہ رکم لگائیں گے کسی بھی غریب فیملی کو اس کی ایڈوکیشن میں سپورٹ کر کے پاورٹی سرکل سے نکالا جائیں کیونکہ پاکستان جیسے غریب ملک میں آپ نے کسی خاندان کو پاورٹی سرکل سے نکالنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بچہ پڑھ لکھ جائے اور اکثر غریب فیملیوں میں ایسے بچے ہوتے ہیں جو بڑے لائک ہوتے ہیں لیکن وہ فیس ادا نہ کرنے کی ورے سے پڑھ نہیں سکتے تو الحمدللہ ہم اس کے بعد سے یہی پرسنلی میں تو اپنی ایفٹ اس حوالے سے جاری رکھے ہوئے ہوں کہ لوگوں کو اپنا جو مصرف ہے دولت کا وہ اس کام کیوں کو لگایا جائے اب رہ گیا یہ جو آپ نے قربانیوں کا اور ادھا اومن اور آج کا ذکر کیا صحابہ اکرام کہتے ہیں ایک بکرا پوری فیملی کی طرف سے جو ایک چولا جانا ہے لیکن بعد میں جب اللہ نے بست دی تو لوگ دیکھا دیکھی ایک سے دو کرنا شروع ہو گئے تو ہم بھی اب وہ شرمندگی کی وجہ سے کہ پروسیوں نے دو دیا تو اس طرح ہمارے گھر والوں نے بھی معاملہ شروع کر دیا لیکن اس صحابی نے اس بات کو ڈسکرچ کرتے ہوئے اس چیز کو بیان کیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے لیکن یہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے نا جی دو سے تو بات بہت آگے جا چکی ہے امریکن بیل آ رہے ہیں ہمیں چپس فیٹوئی میمی ہیں پھر بقیدہ اس کی ریاکاری ہو رہی ہوتی ہے مسرد دیامد میں حدیث ہے کہ جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا یہ صدقہ کی ایک فارم ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا جی یہ تو مطلب انہوں نے جو اصل مقصد تھا اسے بھلا دیا البتہ اس میں جو دوسری ایکسٹریم ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں قربانی نہ کریں اور آپ وہ پیسہ غریبوں کو دے دیں نہیں قربانی بس سبسسٹس لیول کے اوپر جو قربانی ہم وہ کریں اس قربانی میں آپ غریبوں کو شامل کریں باقی اتنے مہنگے مہنگے بیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ اتنے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ غریبوں کے اوپر لگائیں اور حقوق العباد کو پیرارٹی دیں صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں تمہارا کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو اسی دنیا میں تیع کر لو کیونکہ آخرت میں نیکھییں دینی پڑیں گی جو معافی تلاعرفی کرنی ہے وہ یہی پہ کر لو کیونکہ آخرت میں انسان نہیں انسان کو معاف کرنا ہے تو اس حوالے سے حقوق العباد کے اوپر تو بہت زیادہ امفیسائز ہے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبیر اسلام نے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ نے کہا کہ ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مطاہ و مال نہ ہو آپ نے فرمایا میری عمت کا مفلس وہ ہے جو دھیروں دھیر پہاڑوں کے برابر نماز روزہ ہٹ زکاة کی نیکیاں لے کر آیا لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کا دل دکھایا تو کسی کا خون بہایا کسی کو مارا کسی کو پیٹا کسی کو صدمہ دیا تو وہ سب کے سب لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور اس کی نیکیوں میں سے لیتے جائیں گے کیونکہ آخرت کی کرنسی تو نیکی ہیں حتیٰ کہ اس کی نیکییں ختم ہو جائیں گی ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ حرمائے گا کہ تمہارے گناہ میں اس شخص کے نام اعمال میں ڈالوں گا اور وہ شخص پہاڑوں کے برابر نماز روزہ ہٹ زکاة کی نیکیوں کے باوجود اونہ مو کر کے جہنم میں ڈال دیے جائے گا صرف اس وجہ سے کہ اس نے حقوق علی بات پورے نہیں کیے ہوں گے حقوق علی بات معاف کرنے ہیں بندوں نے حقوق اللہ جو ہے وہ معاف کرنے ہیں اللہ تعالیٰ نے حتیٰ کہ مسلم شریف میں یہاں تا قدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان سے کہے گا کہ میں بیمار تھا تم نے میری عادت کیوں نہیں کی تو وہ انسان کہے گا یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو بیمار ہوتا فرمایا میرا فلان بندہ بیمار تھا تم نے اس کی عادت کیوں نہیں کی اس کی بیمار پورسی کیوں نہیں کی اس کے ساتھ اس نے سلوک کیوں نہیں کیا تو یہ بہت کرٹیکل ایشو ہے اور اس کی طرف عموماً ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ بہت لیک کرتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے وہ اپنے رشتداروں کے حقوق بھی وراست کا مال بھی دبا لے اچھا اس میں ایک چیز اور آگے بڑھتے ہیں ہمارے ہاں اکثر دینی کوئی کنفیجن ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے ذہن میں سوالات آنے لگ جاتے ہیں جنم لیتے ہیں سوالات اور ہم یہ سمجھتے ہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ ایک لوجیکل ریلیجن ہے یا وہ لوجیک پر بیس کرتا ہے تو لوجیک جب آپ کو کسی چیز کی نہیں مل رہی ہوتی تو ظاہر ہے آپ تحقیق کرتے ہیں یا آپ اس کی کھوج میں جڑتے ہیں ہمارے ہاں دینی چیز کے بارے میں کھوج لگانا یا لوجیک تلاش کرنا یا اس پر بحث کرنے تک کے اوپر بھی کو خاص پسند نہیں کیا جاتا کہتے ہیں یہ دینی مسئلہ اس پر آپ بات نہ کریں تو یہ ایسا کیوں ہے ایسا پریسیڈنٹ جو سیٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال ہے اس میں مجرم جہاں پہ علماء ہیں وہاں پہ عوام الناس بھی ہے دیکھیں ہم نے اپنے دنیاوی معاملات کے اندر تو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا ہوا ہے ہم حالات حاضرہ کے اوپر پوری توجہ کرتے ہیں پوری تحقیق کرتے ہیں دین کے معاملے میں ایک شخص جو سکول میں پڑھ نہیں سکا تھا مجبوراً اس کے ماں باپ نے اسے مدرسے میں داخل کیا اور وہاں سے وہ ایک عالم دین بن کے نکلا اور وہ بھی سیلیکٹیو سٹیڈی مجھے تو بالکل ریئر ٹائم ڈیٹا موجود ہے میرے پاس کے مدارس میں کیا بڑھایا جا رہا ہوتا ہے اس کو اس نے اپنا امام مانا ہوا ہے حالانکہ اس بچارے کو نا تو اس دنیا کے ایشیوز کا پتہ ہے نا اسے آپ اکثر سوالات جو آج کے ہیں وہ آپ سوال بھی اسے سمجھانا پڑے گا جو آپ اس بچارے نے کہاں سے دینا ہے اس سوالے سے میرے خیال ہے ہم لوگ بھی مجرم ہیں کہ ہم نے دین کو اتنی اہمی اتنی دی جتنی اپنی دنیاوی تعلیم کو دی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں شاید دین اور دنیا الگ ہے دنیاوی تعلیم بھی دین کا حصہ ہی ہے یعنی ہمارے جو خلفہ راشدین تھے وہ سیاست کے امام بھی ہوتے تھے ان کے دین کے پیشوا بھی ہوتے تھے اور ایک بیس پلینر بھی ہوتے تھے اور فیناس کے اعتبار سے بھی ایک ایک چیز وہ خود دیکھ رہے ہوتے تھے تو یہ ان کے اندر ایک خوبی پائی جاتی تھی جو آج کے حکمرانوں میں اور عوام الناس کے اندر اور پڑے لکھے طبقے میں لے کر رہی ہیں باقی یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بیس نہ کریں اس کا ایک پہلو تو بالکل درست ہوتا ہے کہ بغیر علم کے تو آپ بیس نہ نہ کریں پہلے علم تو حاصل کریں لیکن اگر کوئی کہتا ہے نا کہ آپ نے علم بھی حاصل نہیں کرنا اور یہ کام مولویوں کا ہے عام بندوں کا کام نہیں یہ تو بالکل غلط ہے لیکن یہ بات درست ہے کہ جب تک آپ کے پاس بیسیک بکش نالج قرآن و سنت کا نہیں ہے تو آپ خامخواہ ایک بیس نہ کریں البتہ پوچھیں ضرور علماء نے اپنی کم علمی چھپانے کی خاطر اگر آپ جا کے کسی عالم دین سے ڈیٹ کے بارے میں ایکویٹی کے بارے میں پوچھ لیں اس بچارے کو پہلے تو آپ کو اس کا اردو ترجمہ بتانا پڑے گا کہ یہ راسل مال ہے اور یہ خرض ہے پھر آج کل کے جو فیننشل ایشوز ہیں وہ آپ کیسے ان کو سمجھا سکتے ہیں بینکنگ کا نظام اب میں نے میکینیکل انجین نہیں کی ہوئی ہے آنرز کے ساتھ اس کے بعد میں نے ماسٹر ڈیگری جو ہے وہ فیننشل ٹیکنیکل منیجر ایسے سبجیکٹ اس میں میں نے پڑھا ہوئے پروجیکٹ منیجمنٹ کے اندر تو میں اگر دینی علم رکھتا ہوں تو مجھے یہ سارے اس وقت کے دنیاوی معاملات بھی بتائیں علماء کو بچاروں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا لہذا وہ اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں نہیں جی بال کی خال نہیں اتارنی چاہیے بال کی خال نہیں اتارنی چاہیے اور خود جمعہ کے خطبوں کے اندر بال کی خال ہی اتار رہے ہوتے ہیں اور فرقہ واریت کو پھیلا رہے ہوتے ہیں تو ان حاصل کریں اس پر آپ کریں علماء کرام کے حوالے سے بہتری کیسے کی جائے کیا کیا جائے کیونکہ لوگ تو نہیں علماء کرام تھا تو میرے نزدی کوئی یعنی علاج نہیں ہے ان کو توڑ کے بھی بنایا جائے تو یہ جس سسٹم سے نکل رہے ہیں وہاں تو کوئی بہتری کے چانس کی زمین ہے اس کی بڑے میں عوام الناس سے کہوں گا کہ آپ کم از کم اتنے ایڈوکیٹڈ ہوں کہ ایک جو ہے وہ لڑکا اپنے باپ کا جنازہ پڑھانے کے قابل ہو ایک باپ جو ہے اپنی بیٹی کا نگاہ پڑھانے کے قابل ہو اس میں کونسی راکٹ سائنس ہے یہ چاند ایک چیزیں ہیں جو ہم نے سیکھنی ہے تو ہم سیکھ لیں آج کل تو ہمارے پاس سوشل میڈیا کا موڈ موجود ہے کتابیں آن لائن فریلی پی ڈی ایف تو ہم آخرت کو سیریس لیں اور یہ تھوڑی سی محنت کر لیں تو یہ چیزیں چاند ایک چیزیں ہیں وہ خود ہم ان پہ گریپ کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ان سے زیادہ اچھے طریقے سے ہم اس کو کر سکتے ہیں آج کل تو نالج اتنا اگر پاکستان میں ہے نا اور آپ بیٹھے میں ہیں انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں یا ساؤتھ افریقہ میں آپ کو پہلے ہنٹ کرنا پڑتا تھا اب ٹیلنٹ خود آپ کو ہنٹ کر لیتا ہے پوری دنیا میں ہمارے سروڈنٹس موجود ہیں وہ جیلم آئے بھی نہیں لاکھوں کی تعداد میں ابھی تک مجھ سے ملقات بھی نہیں ہوئی لیکن وہ وہاں بیٹھ کے ہر چیز سیکھ رہے ہیں تو پہلے تو ہوتا تھا آپ ٹیلنٹ ہنٹ کرنے نکلتے تھے لیکن اب ٹیلنٹ خود آپ کے گھر تک بلکہ آپ کے بیڈ روم میں پہنچ جاتا ہے یوٹیوب کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے تو آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے اور پھر کراس ریفرنس بھی ہے کہ آپ بکش طور پر چیک کر سکتے ہیں کہ قرآن کی اس نے آیت کوٹ کیے یہ نمبر بتا رہا ہے میں کراس ریفرنس چیک کرلوں حدیث کا نمبر بتا رہا ہے اسلام تھی سکسٹی اور سوٹ فر موجود ہے میں اس کو کاؤنٹر ویریفائی کرلوں پہلے تو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے تھے آپ کو حرام کن بات بتاؤں لیکن یہاں کے رہنے والے کسی عالم دین کسی صوفی نے قرآن کا ترجمہ نیٹیو لینگویج میں نہیں کیا کیونکہ انہیں یہ خطرہ تھا کہ اگر قرآن نیٹیو لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہو گیا تو پھر ہم جو کہانییں کروا رہے ہیں وہ چلیں گی نہیں فارسی میں پہلی دفعہ ترجمہ شاہ ولیاللہ دلوی نے کیا وہ بھی پانٹ سال تک جنرلوں میں چھپے رہے ان کے فتوے جاری ہو گئے جی قرآن تو عربی میں تھا اس نے فارسی میں بنا دیا ہے اور بخاری کا پہلا ترجمہ انیس سو بیس میں ہوا ہے اردو میں اس سے پہلے بخاری کا ترجمہ ہی نہیں تھا وہ مشکل سو سال ہوئے ہیں اسلام کو آئے وے چودہ سو سال یعنی اسلام سے مراد نبیل اسلام جو آخری پروفٹ کے دور میں ورنہ اسلام تو حضرت آدم کے زمانے سے ہے چودہ سو سال میں ایک کتاب قرآن اللہ نے جو دی تھی اس کا ترجمہ نہیں ہوا بارہ سو سال بخاری شریف کو لکھے ہو گئے تھے ترجمہ انیس سو بیس میں آکے ہوا ہے تو یہ آپ اندازہ لگائیں لیکن اب الحمدللہ ہمارے پاس ایک کلک کے اوپر حدیث سے ویلے بھلے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ امام بخاری کو صحیح بخاری سے حدیث دوننے کے لیے ٹائم چاہیے ہمارے سٹوڈنس کو نہیں چاہیے کیونکہ وہ نمبر ڈالیں گے اس نمبر پہ سیکنڈ میں حدیث کھل جائے گی امام بخاری نے حدیث نمبرنگ کے اعتبار سے نہیں لکھی تھی کانٹینیوز لکھی تھی اب وہ سٹینڈ رائز ہو کے بیروت نے سعودی عرب والوں نے پوری دنیا میں عربی سارٹ ویر اردو ترجمہ میں والے سارٹ ویر ویلیبل ہیں کونٹر ویریفہ یہ آپ کر سکیں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے انجنیر محمد علی مرزا صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں یہاں پر یہ ہمارا پارٹ یہاں یہ جو ہماری اپیسوڈ ختم ہوتی ہے اور نیکسٹ اپیسوڈ جو اس کا پارٹ ٹو ہے اس کے اندرہ مزید جو ہے وہ ان سوالات اور بہت سارے اور موضوعات ہیں جس کے حوالے سے انجنیر محمد علی مرزا صاحب کو اپنین جان سکیں گے سو اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ